اسلام علیکم دوستو میرے راہ میں مدصر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدصر شہزاد یوٹیوب چینل تو سب آپ سب کو اپنی اس نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی بھی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں ویڈیلی انویسٹی کے ایک نئے پروگرام کے حوالے سے اور اس پروگرام کی سیریز میں ہم نے اسوسیٹ ڈگری کی سیریز سٹارٹ کیوئی ہے جو ویڈیلی انویسٹی دو سال کی کروا رہی ہے اور آج ہم نئے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے جو ہوگا کمپیوٹر سائنس اسوسیٹ ڈگری ان کمپیوٹر سائنس جو کہ دو سال کی ہے اس کے ورے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آپ کو کون کون سبجکس پڑھائی جائیں گے آپ کی کتنی فیس ہوگی اس میں اور کافی چیزیں ہم دیکھیں گے کہ آپ پروگرام میں اس سب بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے کتنے پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے کافی چیزیں ہیں جو ہم اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اگر ویڈیو پسند درتی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کیجئے گا کوئی بھی چیز اگر کمنٹ بغیرہ کرنا ہو یا پھر کوئی رائی دینی ہو تو نیچے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ سکرپلائے آپ کو مل جائے گا اچھا یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو انٹروڈکشن کا آپ لینے سکرین شوٹ جو مین چیزیں ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا آگے اور اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے جس سے تھوڑا سا ٹائم شوٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پروگرام اوبجیکٹیو کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اس کے بھی پکچر لے سکتے ہیں اور پروگرام آؤٹکمز کے حوالے سے بھی آپ پکچر لے سکتے ہیں یہ بسکری تین دو تین سیکشنز ہیں اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے اس کو اب بعد میں ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں اچھا جی مہین چیز آتی ہے جی ایڈمیشن ایلیجیبیٹی کرائیٹیریا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بھی بات کرنے لگے ہیں کہ آپ ویچو جنمسٹی میں ایڈمیشن لے بھی سکتے ہیں گے نہیں اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے ایڈمیشن لینے کا تو آپ کے پاس جی منیمہ 50% مارکس ہونے چاہیے انٹرمیڈیٹ میں پارٹ ون اور ٹو میں یعنی جہروی اور باروی کے ادھر نمبر بھی لیں جو آپ کا کمبائن ڈزائٹ آتا ہے اس میں آپ کے 50% مارکس کمورنے چاہیے ٹھیک ہے تو ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا اگر آپ نے ایلیل یا او لیلیل اس طرح کی سیڈی کیا جو کہ پاکستانی ایڈوکیشن سسٹم میں نہیں آتی جو کہ باہر کا سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوکیشن ہے تو آپ کو ای بی سیسی سے جو کہ یہ آپ کو دیا گیا ہے اسلامباد انٹر بورٹ کمیٹی اسلامباد میں پیتر صاحب کو ایک بنانا ہوگا سیٹیفکیٹ کے میری تعلیم ہے وہ انٹر کے برابر ہے تو پھر آپ ایڈوکیشن میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر دوریشن کی بات کی جائے تو یہ تقریباً دو سال کے کورس آپ کو میں نے جیسے بتایا ہے جو کہ چار سمیسٹر کے اوپر اور اٹھارہ ہفتوں کے اوپر آپ کے پاس جو آتا ہے دگری کمپلیشن کی بات کرنے تو اسوسیٹ ڈگری ہمارے پاس جہاں پہ آتی ہے تو میکسیمم دو سے چار سال کے مہارے پاس میسٹرز ہوتے ہیں دو سال کے کورس ہوتے ہیں چار سمیسٹر ہوتے ہیں تو میکسیمم آپ اس کو چار سال تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میکسیمم ڈریشن تک اس کے بعد جی کورسیس اور سٹیڈی جو مین چیز اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ آپ کو جب کون کون سی کون سی سبجیکٹس پڑھائی جاتے ہیں اس کے بارے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اسوسیٹ ڈگری پرونامز اسوسیٹ ڈگری ان کمپیوٹر سائنس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ان میں بات کروں گا میں سارے سبجیکٹس کے حوالے سے وہ ہوگی کہ اس میں پریکٹرکل سبجیکٹس ہیں کہ نہیں تو کریٹرز جو دیئے جاتے ہیں وہ سارے تھیوری کے حوالے سے ہم پروڈرام کے بارے میں بات کریں تو تقریبا ہر پروڈرام میں جو ویچو جنسٹری اوپر کرتا ہے اس میں اگر آپ جیسے کمپیوٹر سائنس کے ڈگری کر رہے ہیں تو پہلے فرسٹ ٹو سمیسٹرز میں آپ کو تھوڑا سا مکسنگ دیکھنے کو ملتی ہے سبجیکٹس میں کہ آپ کو باقی سبجیکٹس اسلامیات اور انگلیش میت اس طرح کی ایڈیشن ملتی ہے لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ ٹو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے سی ایس کے ہی ہوتے ہیں جو آپ مطلب ڈگری کر رہے ہیں تو اس کے ریلیمنٹ ہی ہوتے ہیں تو ایسے ایدھر بھی یہی سوڑتیال ہے فرسٹ میسٹرز میں آپ کو انگلیش کا آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے بند میت مل جاتا ہے اس کے اتپاک سٹیڈی مل جاتا ہے اسلامیات مل جاتا ہے اور یہاں اگر یہ دیکھا جائے تو ایسے نیچ چیز انٹروڈیوز کروائی CS201 پریکٹیکل کے نام سے پی لکھ دیتے ہیں سبجیکٹ کے ساتھ یہ پہلے نہیں تھی آپ انہوں نے انٹروڈیوز کروائی ہے اور یہ پریکٹیکل کے طور پر کام کرتی ہے اس کا لیکچریز بھی دیکھنا ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرے سمیسٹر میں اگر بات بات کیجئے تو اس میں پھر آپ کو اس میسٹر کروائے جاتے ہیں CS کے درمیان میں دو سبجیکٹ آپ کو ایڈیشن ملتی ہے انگلیش اور میت کی ٹھیک ہے دسکریٹ میت ہے اور بیزنس اینڈ ٹیکنیکل انگلیش رائٹنگ ہے تو یہ انگلیش کا سبجیکٹ ٹھیک ہے جب آپ کو تین دن کریٹر آرز کی ملتے ہیں انہوں نے لازت میں آپ کو سبجیکٹ کا مکشر ملتا ہے بعد میں آپ کے سبجیکٹ نورمل ہو جاتے ہیں جو آپ کے ریالیون ڈگری ہوتے ہیں جیسے آپ کپیوٹی سننس کار رہے ہیں تو CS کے سبجیکٹ سارے سارے مل رہے ہیں ٹھیک ہے اب ویب ڈیزائن اور کافی سوڑ چیز میں آپ مل جاتی ہیں جیسے سبجیکٹ آگیا CS 403 اچھا ایک لاس آگیا جی مارے پاس سمیسٹ سمیسٹ نمبر فور کیونکہ دو سال کیا تو دو سال میں چار سمیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکس ماند کے ایک سمیسٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہاں پر فائنل پروجیکٹ آپ کو دیا جاتا جی جو کی ہوتا تین کریٹ کے اوپر تھیوری میں لکھا ہو ہے پر سمیسٹ سمجھے آپ کو کھرنا پڑے گا سارا تو یہاں دیا جاتا ہے پروجیکٹ کے بغیر آپ کو ڈگری نہیں ملتی ٹھیک ہے اس میں اور بھی کافی سبجاکٹ ہیں اور ایک فائننشل کاؤنٹنگ کے حوالے سے آپ سبجاکٹ پڑھائی جاتا باقی سارے سبجاکٹ ٹھیک ہے اچھا چلتے ہیں جی اسیسمنٹ کی طرف چلتے ہیں جی اس میں آپ کی ویڈیو جنورسٹی میں سٹیڈی ہوتی وہ کس طرح ہوتی آپ کو کس طرح پڑھائی جاتا سارا ٹھیک ہے تو اس کا بیسیکل جو پروسیجور ہوتا ملتی ہے اسیمنٹ سے مراج یہ کہ جب آپ نیو سٹیڈنٹ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ سارا ویڈیو کی یوزر نیو ملتی ہے ساتھ پاسفن ملتا ہے اس کو آپ ویڈیو انیورسٹی کی ویب سیٹ پر لگن کرتے ہیں وہ پروگرام کر رہتے ہیں وہ اپن ہو جاتا یا پھر کسی پروگرام میں اس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اس کا آنسر لگتے ہیں اور دوبارہ ادھر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور جب ریزیلٹ آنا ہوتا ہے تو ادھر ہی آپ ریزیلٹ کے مارکس بھی چھو ہو جاتے ہیں جب سارے بچوں کا ایک اٹھا ریزیلٹ آئے دنوں تک اس کے بعد آتا جی آنلین قویز اب یہ قویز کا یہ ہے یہ بھی اسائیمنٹ کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ملٹیپل چوئس کوششن ہوتا ہے تو اس کی تین سے چار آپ سے پوچھے جاتے ہیں انسر ان میں سے آپ نے صحیح بتانا ہوتا ٹھیک ہے جی ڈی پیس آتا ٹھیک ہے اس کی بعد آفتر ثری مرس جو مٹ ٹرم ہوتے ہیں اور آفتر سکس منٹ فائنل ٹرم ہوتے ہیں اور یہ جتنی بھی اکٹیوٹیز ہیں یہ ساری جو ہے ٹو ایٹی پرسنٹ جائز کے ٹوٹل مارکس جو آفتر اگر پروجیکٹ کے بات کی جائے تو تین پرسنٹ ساتھ سی جی پی بھی خاف ہونا چاہیے یعنی سی جی پی فور اتفل اور ٹو پنٹ زی رو آپ کے پاس ہونا چاہیے سی جی پی ٹھیک ہے اور نیکس آپ کے پاس جو چیز آتی بات یہ فی سٹرکچر تو یہاں فی سٹرکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ تین قسم کے ایک لوکل ہے اور پاکستانیوں کے لئے جو فی سٹرکچر پاکستانیوں سے باہر جو بنچے پڑتے ہیں وہ ان کے لئے تو ہم لوکل میں دیکھیں گے پاکستانیوں کے لئے بھی ہم سپیشل بنا رہے باہر رہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کرنا میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا دوں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ ایسوشیٹ ڈیڈیڈ پروگرامز ہیں تو یہ ایڈمیشن فی آپ کو ون ٹائم ٹری ٹھاوزن دینی پڑتی ہے ریجسٹریشن فی ٹو ٹھاوزن آپ کی سیکیورٹی فی فائیو انڈیٹ آپ کی ایڈمیشن پروسسنگ کی فی انڈولمنٹ کی فی جو پر سمیسٹر وہ ون ٹھاوزن ٹھیک ہے اور ٹیشن کی فی پر کریٹ اور جو آپ کی سبن فی ٹھیک ہے اور کینوکیشن فی جو ایک دفعہ لازمی دینی ہے وہ ٹھیک ہے ڈگری میں ایک سکتے ہیں کسٹے جس کو کہا سکتے ہیں کہ منتلی آپ 800 سے 2000 پر بنے گا تو وہ آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے سکس منت کا ہوتا ہے سمیسٹر تو اس میں کسٹے جب کروائیں گے تو 18 سے 2000 کی آپ کی منتلی بنے گی ٹھیک ہے تو اس میں کافی سے چیزیں میں ڈسکس کی سکتے ہیں اب یہ پروڈرم اوبجیکٹیو آؤٹکم کے بارے میں آپ کو نہیں بتا رہے کہ آپ ملیب کی سکتے ہیں کیا بنیں گے کیا آپ کو پڑھا جائے گا سارا باقی چارہ سال کے ڈگری میں آپ جو کر سکتے ہیں بی ایس میں ٹھیک ہے جو آپ سبجیکٹس پڑے ہوں گے وہ نکال دیا جائیں گے اور جو نہیں پڑے ہوں گے ان کو ایڈ کر دیا جائے 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 جو پڑے ہوں جائے 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 جو ان کے پولیسی کے حساب سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بی اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا باقی چیزیں تھیں جو میں نے آپ بتا دی ہیں کوئی چیز رہا گی تو کمنٹ کرنا اس کے بارے میں آپ کو دیٹیل سے دوبارہ ویڈیو بنا کے بتا دوں گا اگر ضروری نہیں تو میں کمنٹ بوکس میں آپ کو انسر کر دوں گا ٹھیک ہے تو ملتا ہو پھر نہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں متاتا دیجئے اجازت اللہ حافظ